ان کے عوام کے قسمت کا فیصلہ کریں گے آپ کو بتائیں 24 نیوز سب سے بڑی کوریج کر رہا ہے ان انتخابات کی ہماری بہت بڑی ٹیم برطانیہ کے مختلف شہروں میں موجود ہیں وہاں سے حالات آپ تک مہنچا رہی ہیں برمنگم سے ہمارے ساتھ ہیں زاہد خٹک ایس لندن سے آسد ملک سلاو سے شہنواز خان ہنسلو سے توصیف خان بریڈفورڈ سے ہمارے ساتھ ہیں حسیب ارسلان ویمبلے سے آلی حسنین اور بارکنگ لندن سے ہمارے ساتھ زین العابدین موجود ہیں تمام تر صورتحال ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں جی میں اس وقت بارکنگ کے ایک پولنگ سٹیشن کے باہر موجود ہوں جہاں پہ صبح سے جو ہیں وہ لوگوں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ووٹ کاس کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ بارکنگ کے میر ڈاکٹر عبدالعزیز موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج دن بھر صبح سے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں الیکشن کی جی صبح سے لوگوں کا تانتہ بندہ ہوا ہوا ہے اور لوگ جوک درجوں کا آ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کا عداد تو اور زیادہ بڑھ گئی ہے اور شام کو جب چھٹی کا ٹیم ہوگا اور زیادہ لوگ ہوں گے یہاں پہ اور انشاءاللہ دس بجے تک جو ہے وہ کمپلیٹ اس سے پہلے اتنے کبھی لوگ نہیں آئے جتنے آپ آ رہے ہیں جی بہت شکریہ جی آپ نے سنا میر بارکنگ بتا رہے تھے کہ اس مرتبہ امید کی جاری ہے کہ ٹرنوٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے زیادہ ہوگا اور ان کا کینہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ صبح سے بہت بڑی تعداد میں ووٹ کاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور امید کی جاری ہے کہ دس بجے تک جب ووٹنگ کا ٹائم ختم ہوگا تو بہت حد تک لوگوں نے اپنا حق کے رائے دے استعمال کر چکے ہوں گے جی جی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بیک گاؤنڈ میں کچھ ٹیلرز بیٹھے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ یہ ہر پولنگ سیشن کے بارے بیٹھے جاتے ہیں اور جب بھی کوئی بندہ ووٹ کاش کرنے کے لیے آتے ہیں یہ اس کا جو کارڈ نمبر ہے اس کو دیکھ کر اپنے اس کے لیے ٹائلی کرتے ہیں اور اس طرح یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ جو پارٹیز ہیں ان کو بعد میں فرام کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک آیا اپنا ووٹ کاش نہیں کیا اور ساتھ پھر یہ ان کے گھروں پہ جا کے ان کے ٹور نوکنگ کرتے ہیں اور ان سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آئے آ کر اپنا ووٹ کاش کریں جی بلکل میں سکت منچسٹر لانگ سائٹ کے علاقے میں موجود ہوں پولنگ سیشن کے باہر اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہاں پر جو پولنگ کے لیے جو ہے پاکستانی کمیونٹی اور دیگر ایشن کمیونٹی کے افراج جو ہے وہ باہر نکلے ہیں اور اپنا ووٹ کاش کر رہے ہیں اس میں میرے ساتھ ایشن کانسلرز موجود ہیں جوان صاحب بتائیے گا کہ آج ایشن کا ٹرن اوٹ کیسا ہے یہ بڑا ایک ایمپورٹنٹ ہلکہ ہے منچسٹر کا تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بڑا اچھا ہے اگر ہم دیکھیں گے پوسٹل ووٹ میں وہاں پہ تقریبا کوئی سیمٹی فائف سے ایٹی پرسنٹ پوسٹل ووٹ جو آرڑی ٹرن آل میں جا چکی ہے بہت شکریہ لوکل جو کانسلرز ہیں کمیونٹی رہنما ہے وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنے جو حق کے رائد ہی ہے اس کو استعمال کریں اور برطانیہ کی جو آئندہ آنے والی بننے والی حکومت ہے اس میں اپنا کردار دا کریں جے جی اس وقت ہم موجود ہیں والتم فورس کے علاقے میں اور یہاں پر انتخابی گہمہ گہمی روج پر ہے آئیے بات کرتے ہیں والتم فورس کے کانسلر لیاقت علی سے کہ وہ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسا سمجھ رہے ہیں کہ پچھلے جو ووٹنگ کا ٹرن آور تھا یہاں پر آج ووٹنگ ٹرن آور کیسا رہے گا تیری اقصہ بتائیں گے یہاں پر آہ لوگوں کی آپ دیکھتے ہیں آپ بھی ٹائم کیا ہوا آپ بھی پیک ٹائم بھی پھر بھی بندے باہر نکر رہے ہیں ووٹ کرنے کے جی بلکل جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ تمام افراد کو باہر نکرنا چاہیے آپ نے ووٹ کا حق ادا کرنا چاہیے جی برطانیہ کے الیکشن اپنے آروج پر ہیں اور اب ٹرن آؤٹ میں جو ہے جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے ٹرن آؤٹ میں اضافہ ہو رہا ہے اور پالنگ کا عمل جو ہے وہ صبح سات بجے جو ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا جس کے بعد جو ہے صبح کے وقت جو ہے وہ ٹرن آؤٹ میں انتہائی کمی تھی کیونکہ صبح تمام کے تمام جو ووٹرز تھے وہ اپنے اپنے کاموں پر تھے کوئی سرکاری اور نیجی اداروں میں جو کام کرتے تھے آپ جو ہے کیونکہ چھٹی کا وقت ہے اور اب جو ہے ٹرن آؤٹ میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے اور بڑی تعداد میں نہ صرف بزرگ بلکہ خواتین اور بڑی تعداد میں جو ہے وہ پالنگ سٹیشنز کا روح کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں جو ہے ووٹرز اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور یہ پالنگ کا عمل جو ہے رات دس بجے تک جو ہے وہ جاری رہے گا جی بالکل برطانیہ میں کم او بیس چالیش ہزار مراکس قائم ہے جہاں پہ لوگ اپنے حق کے راہدہی استعمال کر سکیں گے اس بار چار کروٹ سکسٹی نائن لاکھ کے قریب افراد جو ہے وہ ووٹ کے لیے ریجسٹرڈ ہے دو ہزار پندرہ میں چار کروٹ چون سٹھ لاکھ افراد ووٹ کے لیے ریجسٹرڈ تھے برطانیہ میں پوسٹل ووٹ کا نظام بھی رائچ ہے لوگ بزریہ پوسٹ بھی اپنا ووٹ کاس کرتے ہیں بلکل برطانیہ کے جمہوری چناؤ کا دن جو ہے آج آ گیا ہے 51 دن کی کیمپیننگ کے بعد آج وہ دن ہے جس دن عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کی حکومت جو ہے برطانیہ میں چاہتے ہیں صبح کی بات کی جائے تو جب الیکشن شروع ہوا تو اس وقت تقریباً کافی رش جو ہے تمام پولنگ سٹیشنز پر دیکھنے میں آیا لیکن نو بجے کے بعد وہ رش جو ہے ڈائی ڈاؤن ہو گیا کافی کوائٹ اور کافی خاموشی رہی پولنگ سٹیشنز پر اس کے بعد کیونکہ دفتری اوقات شروع ہو گئے دوسرا موسم جو ہے وہ بھی کافی خراب تھا بارش تب سے لے کے اب تک رہی ہمارے ساتھ موجود ہیں سبیہ حسین جو نہ صرف نوجوان نسل کی نمائندہ ہیں بلکہ سلاو کی کانسل میں دیپٹی لیٹر بھی ہیں سبیہ 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 جس تلیمی what تین تریکشن فرمکستانی یوٹھ ہے in all political local political parties سبیہ سبیہ یوٹھ تریکشنی ورمکستانی کمینتی ریلی فرمکستانی ریلی انٹرسٹس بس ایڈکیشن ایمپلوئیمنٹ سکلز یہ تھی ہمارے ساتھ سبیہ حسین ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر پیدا ہو کر پروان چڑھنے والے بریٹش پاکستانیوں کے لیے سیاسی جماعتوں میں ان سے اپنے متلکہ مسائل جس میں تعلیم صحت اور نوکریاں یہ زیادہ اٹریکشنگ کرتے ہیں جی